بسم اللہ الرحمن الرحمن اسلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب کی فیملی آئیں جی آج بڑا ہی مزتار اور یمی سا ہم لوگ بنائیں گے مٹن پلاو اور لکھی دیکھ لیں جی آپ یہ اتنا مزے کا ماشاءاللہ سے بنتا ہے اور جیسے کہ بڑی عیدہ آ رہی ہے تو بس اس کو تو بنانا بنتا ہے اور اچھا نہ بنیں تو پیسے وصول ٹھیک ہے جی آئیں جی زبردست ہم بناتے ہیں مٹن پلاو جس کے لئے میں نے ڈیٹھ کلو مٹن لے لیا تھا with bones میں نے لیا ہے اور یہ بڑی ساف سترا اور اچھا سا مٹن میں نے لیا ہے مطلب کہ یہ نہیں کہ ہڈییں ہڈییں لیں مکس مٹن آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے اس میں سابو ڈال دیا ہے ادرک اور سابو تھی میں نے لیسن کا ایک پورا وہ جو ہوتا ہے نا میں نے وہ ڈال دیا ہے پھول اور اس میں دو میں نے بھڑی ہری مرچیں ڈال دیا ہے یہ سارے میں نے اس میں مسالے ڈال دیا ہے زیرہ بھڑی الائچی چھوٹی الائچی اور سارے اس میں میں نے سپائسیز ڈال دیا ہے نمک مرچ دردری جو مرچ ہوتی ہے وہ بھی ڈال دیا ہے اور ایک بادیان کا پھول بھی میں نے ڈال دیا ہے ان سب سے اتنا اچھا ٹیسٹ آتا ہے نا یہنی کا اس کی ہم سب سے پہلے بنائیں گے یہنی یہ دیکھیں جی اس میں اتنا پانی ڈال دینا ہے کہ ہمارا جو مٹن ہے یہ اچھی طرح سے اس میں گلچ ہے اس کو ہم نے نائنٹی پرسنٹ تک نہ گلا لینا ہے کہ ہاتھ لگائے نہ تو بوٹی خود دی نہ ٹوٹ جائے اتنا ہونا چاہیے چلیں جی اس کو اب ڈھک کے ہم نے پکایا ہے اور یہ تقریباً آپ کو دو کی گھنٹے لگ جائیں گے اس کو بلکل لو فلیم پہ آپ نے پکنے دینا ہے ایک دفعہ اچھا سا بوائل آ جائے اس کے بعد آپ نے اس کو پکنے دینا ہے یہاں پہ جی یہ میرا بلکل بڑا ہی اچھا سافٹ سا گلچک ہے اب اس کی میں نے یہنی الگ کر لی ہے اور جو ثابت مسالے تھے وہ سارے میں نے نکال دیئے ہیں کیونکہ اب ان کو یوز نہیں ہم نے کرنا یہ دیکھیں جی یہ یہنی الگ ہے اور مسالے نکال دیئے ہیں یہاں پہ اب ہم اس کا بناتے ہیں مسالہ یہ دیکھیں جی میں نے ایک لے لیے بڑا سارا پتیلہ کیونکہ میں یہ پانچ کلاس چابلوں کے لیے بنا رہی ہوں تو اسی حساب سے میں نے یہ بڑا برطن لیا ہے بڑا برطن میں جتنا ہے اور بڑا برطن ہوگا اس میں رائس پینائیں گے تو بہت ہی اچھے رائس پینائیں گے اور کھانے والا بھی کہے گا واہ واجی مزہ آ گیا پس یہ اتنی مزے کی ریسپی ہے یہاں پہ میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز لے لیے تھے آپ ان کو جس طرح مرضی کاٹ لیں میرے ہاں میں ایسے پیاز گول کاٹنے سے پیاز بڑی جلدی نہ گل جاتا ہے ان کو ہم نے لائٹ براؤن کر لینا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہم نے اس کا کلر کر لیا اس میں ہم نے اب کچھ بھی نہیں ڈالنا نہ ادرک لیکسن کا پیسٹ ڈالنا بس اس میں ہم نے ابھی مٹن ڈال دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سا تھوڑا سا بھون لیں گے اور اس کو بھوننے کے بعد اس میں اس کو بس دو چار منٹ نہ بھون لیں کیونکہ یہ بلکل گلہ ہوئے اور بڑے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے زیادہ اس کے ساتھ جدو جہد نہیں کرنی کہ یہ بوٹی ہیں ہماری ٹوڑ جائے ایسا کچھ نہیں ہم نے کرنا یہاں پہ میں نے دو ہی ٹوٹر لے لیے تھے چھوٹے سائز کے تھے اور ہری مرچیں یہ تیکھی والی ہری مرچیں ہیں یہ بھی میں نے خوشبو اور تھوڑے سے ٹیسٹ کے لیے یہ میں نے ڈال دی ہے یہ آپ بھی ضرور ڈالیے گا یہ اتنی مزے کہ اس کی یہنی جو ریڈی ہوئی ہے سارا کام اسی کا ہے یہاں پہ میں نے یہنی ڈال دی ہے کیونکہ میرے پاس پانچ گلاس چاول تھے میں نے نو گلاس اس میں یہنی کے ڈالے ہیں اور اسی پوائنٹ پہ آپ نے نمک چیک کر لینا ہے تو یہ دیکھیں میں نے رائس بھی ڈال دی ہے اس میں اور اس کو ہم کر لیں گے ہلکے ہاتھوں سے مکس اور جب تک ان کا اچھا سا بوائل آتا ہے زبردستہ ہم لوگ سیلڈ کاٹتے ہیں اور ساتھ میں ہم بنائیں گے رائتہ سیلڈ میں بس میں پیاس لوں گی کھیریں ہیں میرے پاس اور ایک ٹیماتر یہ دیکھیں جی یہاں پہ پانی کو آ چکا ہے بوائل یہاں پہ اب میں نے کیا ڈالا میں نے اس میں ڈالا تھا گرم مسالہ اب اس کا پانی بلکل ڈرائے ہو چکا ہے اس فارم پہ میں اس کو اب دم لگا دیا یہ دیکھیں جی ہمارا مزیدار سا مٹن پلاؤ بلکل رڈی ہے بس آپ نے اس کو میرے کہنے پہ ایک دفعہ ٹرائے کرنا ہے اور یہ اتنا ماشاءاللہ مزے کا بنتا ہے کہ بڑی عیدہ آ رہی ہے آپ لوگوں نے یہ ٹرائے کرنا ہے سارا کام ہی اس کی یخنی کا ہوتا ہے آپ کو یہ بڑا مزے کا لگے یہ دیکھیں جی بوٹی بھی ہم توڑ کے دکھاتے ہیں یہ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا چلیں جی میں چلتی ہوں آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور آپ نے پھر مجھے اس کی پچھر میرے ساتھ شیئر کرنا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو اپنا انساگرام کا لنک بھی بائیو میں دے دوں گی آپ نے وہاں پہ مجھے ضرور بتانے اور کمنٹ لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور نیو ہے چینل پہ تو ضرور سبسکرائب کریے گا بس آپ لوگ کو اس ریسپی سے پیار ہو جانا ہے مجھے یہ بتا ہے بس اس کو سیلٹ کے ساتھ انجوائے کریں رائتے کے ساتھ انجوائے کریں بہت شکریہ جی ویڈیو دیکھنے کے لئے اللہ حافظ